ایک ملک میں ایک خوشحال بادشاہ رہتا تھا اسے نادر اور نایاب چیزیں اکٹھی کرنے کا بے حد شوک تھا اس کے پاس کئی ایسی چیزیں تھی جن کا ذکر قصے کہانیوں میں ہی تھا انہی میں ایک سیب کا سنہرہ درخت بھی تھا اس درخت پر صرف سننے کے سیب لگتے تھے پادشاہ اپنے چیزوں کی بھی فوب حفاظت کرتا تھا ایک دن اسے اطلاع ملی کہ درخت سے روز ایک سننے کا سیب چوری ہوتا ہے پادشاہ نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ وہ خود جا کر سیب کے درخت کی نگرانے کرے شہزادہ ساری رات درخت پر پہرہ دیتا رہا تلوے سہر کے وقت اسے درخت پر پھرپڑاہٹ کی آواز نے چونکا دیا اس نے دیکھا کہ ایک سنہری پرندہ درخت پر بیٹھا دھڑا دھڑ سے اپ کھا رہا تھا شہزادہ چپکی سے درخت پر چڑھا اور اس نے سنہری پرندے کو پکڑنے کی کوشش کی پرندے کو احساس ہو گیا تھا اس نے اپنی طرف پھٹے ہوئے ہاتھ کو محسوس کر لیا اور فوراں اڑ گیا شہزادہ نے اسے جست لگا کر پکڑنا چاہا مگر اس کے ہاتھ میں صرف ایک پر آیا شہزادہ نے صبح دربار میں پہنچ کر سونے کے سیبوں کے چور کی داستان بیان کی بادشاہ کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کوئی سونے کے سیب بھی کھا سکتا ہے جب شہزادہ نے سنہرہ پر نکال کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا تو وہ دھنگ رہ گیا کیونکہ وہ پر بھی سونے کا ہی بنا ہوا تھا اس کی دل میں شوق پیدا ہوا کہ سونے کا پرندہ اس کے پاس سونا چاہیے اس نے فوراں شہزادہ کو حکم دیا سونے کے پرندے کی تلاش کی جائے اور اسے پکڑ کر ہمارے حضور پیش کی آ جائے شہزادہ یہ سن کر دھنگ رہ گیا وہ مجبوری کے عالم میں محل سے نکلا اور نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گیا وہ ہر کستے اور گاؤں میں ٹھہرتا اور لوگوں سے سونے کے پروں کے متعلق تریافت کرتا لوگ اس کی بات سن کر خوب ہسی اڑاتے ہیں کئی مہینے یوں ہی گزر گئے ایک دن اس کی ملاقات ایک بڑے شکاری سے ہوئی جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ کوہکاف سے ہو کر آیا ہے شہزادہ نے جب اپنا مسئلہ اس کے سامنے بیان کیا تو اس نے پہلے تو باغوش شہزادہ کو دیکھا اور پھر بولا تو میں یقین ہے کیوں ایسا کوئی پرندہ حقیقت میں ہے شہزادہ نے اسے سونے کے پر کے بارے میں بتایا تو شکاری حیران رہ گیا اس نے دھیمی لہجے میں کہا میں تو یہ سمجھا تھا کہ میں ہی وہ تنہا شخص ہوں جس نے سے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے پیرکیف وہ سونی کے بڑے پہاڑ پر رہتا ہے جو مشرق میں بلند پہاڑوں کے بھیج میں واقع ہے اگر تم نے ہمت باندھے رکھی تو یقیناً اس تک پہنچو گے وہاں ایک خوبصورت محل بھی ہے مگر اس میں داخل ہونا ناممکن ہے شہزادہ نے اس کا شکریہ دا کیا اور راستہ اچھی طرح سمجھ کر رہانہ ہو گیا کئی ہفتوں کی مسافت کے بعد وہ مشرق کے پہاڑی سلسلے میں جا پہنچا بلندو بالا پہاڑوں کے بیچ میں سونے کے پہاڑ کو تلاش کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا شہزادہ نے ہمت نہیں ہاری اور مسلسل سفر کرتا رہا بلاخر وہ کامیابی کوچھونے میں کامیاب ہو گیا سونے کا پہاڑ سورج کی کرنوں میں دھمک رہا تھا اس کی طرف صحیح طرح سے دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا شہزادہ نے شکاری کی ہدایت کے مطابق پہاڑ پر چڑھنے لگا کئی دن وہ پہاڑ پر چڑھتا رہا چڑھتا رہا ایک دن وہ اس محل کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گیا جس کی بڑی چھت پر سنہرہ پرندہ پروں میں سردبائے آرام کر رہا تھا شہزادہ نے محل کے ہر رخ سے راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی مگر واقعی اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا محل کو چاروں طرف سے بلندوں والا فصیل نے گھیے رکھا تھا شہزادہ کئی ہفتوں تک وہیں ٹھہرا رہا وہ اس دوران چنگلی بھوٹیاں کھا کھا کر گزارا کر رہا تھا اس کا مقصد تو پرندے کو زندہ پکڑنا تھا سونے کے محل میں جانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا وہ پرندے کے شب و روز کو جائزہ لیتا رہا پھر ایک دن اسے ایک ایسا مقام مل گیا جہاں پرندہ قدری نیچے ہو کر گزرتا تھا شہزادہ نے سارا دن وہاں جھاڑیاں ڈالنا شروع کر دی جب شیام کو پرندہ وہاں سے گزرا تو اسے معلوم نہیں تھا کہ وہاں جھاڑیاں ہیں وہ ان میں کچھ دیر کے لیے الج گیا شہزادہ تاک میں پیٹھا تھا اس نے فوراں جست لگا کر اس کی دمد بوچ لی پرندہ اس نگھانی حافت سے سنبھل نہ پایا اور شہزادہ کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا شہزادہ نے اس کے دونوں پروں کو مضبوطی سے بان دیا تاکہ وہ ارم نہ سکیں جب پرندہ نے خود کو بلکل بے باس پایا تو وہ آنسو بہانے لگا یہ دیکھ کر شہزادہ کا دل پسیج گیا مگر وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا کیونکہ خالی ہاتھ واپس لوٹنا اس کے لیے بڑی شرمناک بات تھی جب کافی دے گزر گئی تو پرندہ خرخراتی ہوئی آواز میں بولا تم اگر مجھے آزاد کر دو تو میں تمہیں ایک کام کی بات بتاؤں گا شہزادہ نے انکار کر دیا اور کہا مجھے تم کسی قسم کا ولالچ نہیں دے سکتے پرندے نے مختلف ہیلے آزمائے مگر شہزادہ تاس سے مس نہ ہوا یہ دیکھ کر پرندہ بلاخر بولا میں اس مہے میں اپنی بہن کی حفاظت کرتا ہوں اگر تم مجھے ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو میری بہن کو سہر سے آزاد دلا دو میں کوئی پرندہ نہیں بلکہ پرستان کا شہزادہ ہوں جسے ایک بوڑی چوڑیل نے پرندہ بنا دیا میرا یقین کرو میں بلکل سچ کہہ رہا ہوں اگر تم میری بہن کو چوڑیل کے چنگل سے آزاد کروا دوگے تو میں خود بخود تمہارے ساتھ شاہی محل چلوں گا شہزادہ نے یہ سن کر کہا اس محل کے اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں جسے میں تمہاری بات کی صداقت پر یقین کروں اس محل میں صرف توڑ کر ہی داخل ہوا جا سکتا ہے اگر تم میرے پر ازاد کر دو تو میں تمہیں محل کی چھت پر پہنچا سکتا ہوں شہزادہ کافی دیر سوچنے کے بعد اس کی مدد کرنے کا تیعہ کر لیا پرندے نے کوئی جلاقی نہیں کی بلکہ وہ شہزادہ کو ساتھ لے کر سونے کے محل کی چھت پر چلا گیا شہزادہ نے اسے وہیں چھوڑا اور زینے سے ہوتا ہوا محل میں داخل ہو گیا وہاں کئی کمرے تھے جو بلکل خالی پڑے تھے کافی دیر بعد وہ ایک ایسے کمرے میں پہنچا جہاں پردے لٹک رہے تھے اور ایک بڑی مسہری پر کوئی لیٹا ہوا تھا شہزادہ جب قریب گیا تو اس کی ہوش اٹ گئے وہ نہایت حسین و جمیل لڑکی تھی جو گہری نیند سو رہی تھی شہزادہ نے اسے جگانے کی کوشش کی مگر لڑکی بیدار نہ ہوئی شہزادہ واپس چھت پر لوٹ آیا اس نے پرندے سے لڑکی کی نیند کا سبب پوچھا پرندے نے بتایا پہاڑ کے اقب میں ایک بڑی جھیل ہے جہاں سنکڑوں کےکڑے رہتے ہیں چڑیل نے شہزادہ کی روح کو ایک لباس کی شکل میں بدل دیا ہے اور وہ لباس کےکڑوں کے قبضے میں ہے جو کوئی لباس لینے کی کوشش کرتا ہے کےکڑے اسے کاٹھ کاٹھ کر ہلاک کر دیتے ہیں اگر وہ لباس شہزادی پر ڈال دیا جائے تو چڑیل کا اثر ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے شہزادہ نے دھئیہ کر لیا تھا کہ وہ ہر قیمت پر شہزادی کو بیدار کروائے گا وہ سنہری پرندے کی مدد سے جھیل کے کنارے پر جا پہنچا جھیل کے وست میں کپرات تیرنے کی جھلک محسوس ہو رہی تھی وہاں پہنچنا کیسے تھا یہ شہزادہ کو معلوم نہیں تھا وہ گئی دن تک وہیں ٹھہرا غور کرتا رہا کہ کیا کیا جائے ایک دن اسے سمجھ آ گیا کہ لباس کیسے حاصل کرنا ہے اس نے جھیل کے کناروں پر سوکھی جاڑیوں خاص پوسک سوکھی ٹہنیوں اور کٹے تنوں کی امبار لگانا شروع کر دیئے اس کام میں کئی ہفتے لگ گئے جب جھیل کے چاروں طرف سے جاڑیوں اور سوکھی لکڑیوں کی فصیل بن گئی تو اس نے اس میں آگ لگا دی آگ جلد ہی جھیل کی چاروں طرف پھیل گئی جب آگ مسلسل بڑکتی رہی تو جھیل کا پانی گرم ہونا شروع ہو گیا پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پانی کھولنے لگا کیکڑے اس آفت سے بچ کر باہر کی طرف بھاگے مگر وہاں آگ کے شولوں نے انہیں جلا کر خاکستر کر دیا کئی دن کے بعد جب آگ سرد ہوئی تو شہزادہ نے آسانی سے تیر کر پانی میں تیرتی ہوئی سنہری پوشاک کو پکڑ لیا وہاں اب نہ تو کوئی کیکڑا باقی بچا تھا اور نہ ہی کوئی دوسرا پانی کا جانور سنہری پرندے نے یہ دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا وہ شہزادہ کو لے کر محل میں واپس لوٹ آیا شہزادہ نے یوں ہی سنہری پوشاک لڑکی کے بدن پر ڈالی تو وہ اس میں جذب ہو گئی اور لڑکی سسکاریاں بڑھتے ہوئی اٹھ پیٹھی اپنی سرحانے ایک اجنبی کو دیکھ کر وہ حیران اور پریشان ہوئی مگر شہزادہ نے اسے سب بتا دیا وہ بھاگتی ہوئی چھت پر آئی اور پرندے سے لپٹ کر رونے لگی وہ اس کا بھائی تھا سنہری پرندے نے شہزادہ سے کہا شہزادہ میں تمہارا شکریہ ادا کرنے سے کاسر ہوں چلو میں اپنا وعدہ پورا کرنے کو تیار ہوں شہزادہ نے کچھ سوچا اور کہا اگر تمہیں منظور ہو تو میں تمہاری بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں اسے اپنی ملکہ بناوں گا سنہری پرندہ ہسا اور بولا ہا 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 ہم پریزاد ہیں جبکہ تم انسان ہماری عمر تو کئی گناہ زیادہ ہوتی ہے مجھے افسوس ہوگا کہ میری بہن زیادہ دیر تک شادی شدہ نہ رہ پائے گی یہ سنکہ شہزادہ افسودہ سا دکھائی دینے لگا سنہری پرندے نے کچھ دیر سوچا اور کہا تمہاری خواہش ایک شرط پر پوری کروں گا اگر تم مجھے ساٹھ دین تک اپنے محل میں سونے کی سیپ کھانے کی اجازت دے دو تو شہزادہ نے حامی بھر لی سونے کا پرندہ اپنی بہن کو ساتھ لے کر شہزادہ کے ساتھ واپس شاہی محل پہنچ گیا محل پہنچنے پر شہزادہ کو معلوم ہوا کہ اسے واپس لوٹنے میں تین سال بھی چکے تھے اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ باپ نے جب سونے کا پرندہ دیکھا تو وہ خوشی کے مارے پھولے نہ سمایا شہزادہ نے صاف الفاظ میں بتایا یہ پرندہ سال میں ساٹھ دن سونے کے سیپ کھاتا ہے اگر اسے مطلوبہ خوراک نہ ملی تو یہ مر جائے گا بادشاہ نے سونے کے سیبوں کے درخت پر ایک لوہے کا پینجرہ لڑکوا دیا اور اس میں پرندے کو قید کر دیا پرندہ مطلوبہ دنوں تک سیپ کھاتا رہا اور پھر ایک دن پورے درخت کو آگ لگ گی درخت اور پرندہ دونوں جل کر بھسم ہو گئے بادشاہ کو جب یہ خبر ملی تو وہ اپنا دل تھام کر رہ گیا آگ کیسے لگی یہ کسی کو معلوم نہیں تھا صرف شہزادہ جانتا تھا کہ پرندہ مطلوبہ دنوں تک سونے کے سیب کھا کر واپس انسانی روپ میں آ چکا تھا جب بڑی چڑیل کو یہ سب معلوم ہوا تو اس نے کالی چڑیا بھیج کر درخت کو پنجرے سمیت جلا ڈالا شہزادہ نے جلد ہی پرستان کی شہزادی سے شادی کر لی وہ 65 سال تک اس کے ساتھ رہا اور پھر بلاخر بڑا ہو کر مر گیا جبکہ پرستان کی شہزادی اب ہی تک زندہ ہے اور وہ سونے کے محل میں تنہا رہتی ہیں